جنت البقی میں جو مدینہ شریف کا سب سے بڑا قبرستان ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنت البقی میں آپ لوگ کیسے جا سکتے ہو اور جنت البقی کے اندر کون کون سے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیملی والے ان کی طربت مبارک موجود ہے آپ کو سب کچھ بتاؤں گا جو کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحب زادے کی بھی طربت ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائب کی بھی طربت ہے سب بتاؤں گا تو اسمان گنی رضی اللہ ان کی مزار ہے آپ سے جو ہے مسلمانوں میں جو ہے بہت بڑا ایک جو ہے ایک فرق آ گیا ہے آپ کا قرآن مبارک جو ہے آج بھی جو ہے موجود ہے جس میں آپ پڑھ رہے تھے اور جس پر جو ہے آپ کو جب شہد کیا گیا جب جو ہے آپ کے کون کے جو چھٹے تھے کون مبارک کے وہ جو اس قرآن شریف پہ پڑھے ہوئے تھے وہ قرآن مجد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قائچ مواب کا دوست مشٹر اکان یوٹیوبر تو فائنلی آج کا بلوگ میں رہی ہے کہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں جنت البقی کے طرف جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے ہمارے صحابہ اکرام کی یہاں پہ تربت ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے ان کی بھی یہاں ہی پہ تربت ہے جنت البقی پہ تو اور کہا جاتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائپ کی بھی تربت وہی پر ہے تو چلو چلتے جانکاری کر کے آپ کو پورا بتاتے پوریشتری بتائیں گے تو گائچ فائنلی دیکھ سکتے ہو ہمارے پیارے نبی کا گھومت شریف کتنا خوبصد منجر ہے اب آپ لوگوں کو میں لے کے چلوں جنت البقی کے طرف جو کی پاسمی بازو میں ہی ہے تو پورا راستہ آپ کو بتاتے ہیں کیسے ہمارے پاکستان سے آپ ماشاءاللہ کیا سا ہے لاہور سے ماشاءاللہ کیسا لگ رہا ہے منجر بہت شکریہ مطلب یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر آکے نماز پڑھنا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے ہماری قسمت میں بے شک یہ بے شک اللہ کا گھر ہے حرم شریف اور اللہ کے گھر پہ تو ماشاءاللہ بات ہی الگ ہے یہ ہمارے پاکستانی چچا ہے ہاں ہم انڈیاز ہیں ماشاءاللہ دعا کریں ہم انڈیا میں وہاں سے رکھیں دیکھیں جنت البقی میں جنت اور ایک چیز آپ کی نولیج کے لئے بتا دوں گا اس کی یہ جنت البقی ایک واحد ایسا قبرستان ہے جہاں پہ کہا جاتا ستر ہزار لوگوں کو بینہ حساب کتاب کے جنت میں اللہ تعالی داخل کر دے گا ماشاءاللہ اور بھی اسٹری پوری جانکاری کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پوری لائن لگی ہے گرین لائن لگی ہے اب یہ گرین لائن سے بتا نہیں کیا ہونے والا ہیں کیا ہوگا پتہ نہیں ابھی آپ کو بتائیں گے اور آپ کو بتا دوں جاتر جو نواز جناجہ ہے حرم شریف میں ہی لاکر کے پڑھائی جاتی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصد پیارا منجر لگ رہا ابھی ازا ابھی نواز ہوئی ہے ماشاءاللہ اثر کی نواز ابھی ابھی ہوئی ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصد منجر ہے اور ساری پبلی ایک ساتھ نکل کے اب جارے دیکھیں ماشاءاللہ میں جنت البقی کی طرف جا رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں جنت البقی جا رہا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے یہ یہاں کا بہت بڑا قبرستان ہے جیسے جنت البالہ ہوتی ہے ویسے یہاں پہ جنت البقی ہے اور آپ کو بتا دوں اگر آپ لوگ جنت البقی کی طرف جا رہے ہیں تو فضل کے ٹائمز آئیں فضل کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد جائے یہی دو ٹائم یہاں پہ جنت البقی کا کھلنے کا ٹائم ہے اور آکے جرت کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم لوگ جنت البقی کی طرف بزار ہیں اب یہیں کے بارے میں انفرومیشن دیں گے پورا پورا جانکاری دیں گے ماشاءاللہ چلیے چلتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ لوگ کو یہ دیکھیں مزیت نگوی کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو جس سامنے آپ کو مزیت نگوی مطلب ہمارے نبی کریم اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کے سامنے ہی آپ کو نکلنا پڑتا ہے اور یہ جنت البقی جو یہاں کا قبرستان ہے وہ یہ آپ لوگوں کو میں دکھانے لے کے چل رہا ہوں اچھا جت کون سے نمبر گیٹ سے ہم کو جانا پڑے گا جنت البقی جانے کے لئے تین سو تین سو تیرسیت نمبر گیٹ سے اگر آپ لوگ باہر نکلتے ہیں اور پھر جس سامنے یہ اوپر چڑھ کے آنا پڑے گا یہ اوپر چڑھ کے جائیں گے یہ جنت البقی کا راستہ ہے ماشاءاللہ یہ یہاں کا یہاں کے بارے میں پورا واقعہ ابھی ہم لوگ بتائیں گے بہت خوبصد منجر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے ہم لوگ جنت البقی کی طرف جا رہے ہیں یہ ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کے سامنے ہی سے آپ کو جنت البقی کا راستہ ملتا ہے ماشاءاللہ دیکھئے سبحان اللہ یہاں کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے آپ لوگوں کو آج میرا اتنا دل خوش ہو رہا ہے کہ میں سب دونوں بیان نہیں کر سکتا کہ آج میں یہاں پر آیا ہوں اور یہ سب زرد میرے کو نصیب ہو رہی ہے یہاں کی پوری انفرمیشن جانکاری مجھے مل رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا سکون اور آپ کو بتا دو اس قبرستان پہ ستر ہزار صحابہ اکرام کی تربت مبارک سب دکھاؤں گا میں انشاءاللہ کوجز کروں گا کہ جن جن کی نولیج مجھے مل جائے جن جن کے بارے میں جانکاری ملے گی میں سب آپ کو بتانے کوجز کروں گا اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ آپ لوگ بھی یہاں پر آئیں اور یہ سب اپنے آنکھوں سے زرد کر پائیں اور یہاں کے بارے میں سمجھ پائیں دیکھیں یہاں کے جتنے بھی مزارت آپ کو دیکھیں گی چاہا پرانی ہو چاہا نہیں سب کچھ ہی دیکھنے کا ملے گی دیکھیں ماشاءاللہ جو بھی جہرین حج عمرہ پہ آتے ہیں تو وہ لوگ جاتر حج عمرہ کرنے کے بعد یہاں مدینہ شریف کے طرف رکھ کرتے ہیں اور مدینہ شریف آنے کے بعد جتنی بھی یہاں پہ زرد جتنے بھی بڑے بڑے مکانہ تھے وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں کے بارے میں سمجھتے ہیں تو آج ہم اسی طریقے سے جنت البکی اس قبرستان پہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں کی ساری قبریں جتنی بھی کچھی ہیں اور یہاں پر ماشاءاللہ سب آتے ہیں دعا کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں سب لوگوں کے لئے دعا مانگتے ہیں دیکھ سکتے ہو یہاں پر بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام کی تربتیں ہیں اور یہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی فیملیز تھی ان کی بھی تربت مبارک ہے کہا جاتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحب جاتے تھے یعنی بیٹے تھے ان کی بھی یہاں پر تربت ہے وہ سب جان کر یہ بھی دیکھیں گئیس یہاں کی جو بیلڈنگ ہیں میں نے بتا ہے ساری ایک سائچ کی ہیں باگی پورا شہر آباد ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ پورا قبرستان نہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر عام عام بھی اور خاص سب ساری لوگ دفن ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دیکھیں کبوتر لوگ آئے ہیں کبوتر لوگوں کو بھی دانہ دے رہے ہیں یہاں پر اب ہم آپ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں اسلام کی جو تیسرے خلیفہ ہیں ان کی بھی تربت مبارک دکھاتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو قبرستان کے اندر ہی یہاں پر بڑے بڑے بورٹ لگائے گئے ہیں اس میں بانگلہ دیسی بہنسہ انگلیز بہنسہ اربی بہنسہ اردو بہنسہ سب میں لکھا ہوا ہے آپ پڑھ سکتے ہو اور پڑھ کے یہاں کی نولیج بری جان کر ہی لے سکتے ہیں آپ آ کر یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر سب سے ادھا کراؤڑا کے جمع ہوا ہے جی یہ کن کی مزار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ یہاں پر کتنے لوگ آتے ہیں دعا کرتے ہیں اور میں بھی یہاں پر آیا ہوں اتنی اچھے اچھے بارگاہوں پر جب میں آتا ہوں جاتا ہوں نا تو آپ سب لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں جتنے بھی میرے سسکرائبر مجھے دیکھتے ہیں جو کسی قرارن سے یہاں نہیں آ پاتے ان لوگوں کو یہاں پر آنے کے بعد جتنے بھی میں مزارت میں جاتا ہوں تو اس سب کے لئے دعا کرتا ہوں یہ حضرت عثمان گھنی رضی اللہ ان کی مزار ہے جو اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے جن کا خلافت کا دور بھی جو ہے سب سے زیادہ رہا ہے اور ان کو انہی کو جو ہے کاج جاتا ہے ذن نورین یعنی جو صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دو بیٹیوں کے ساتھ میں جو آپ کا نکاح ہوا تھا اس لئے آپ کو لکب بھی دیا گیا ہے جن نورین اور آپ کے شہادت کے بعد ہی اسلام میں دو فرقوں میں بڑھ گئے کچھ شیعہ بنے اور کچھ سمی اس طرح سے بتایا تھا تو اس طرح اسلام میں مسلمانوں میں بہت بڑا ایک فرق آ گیا ان کی شہادت کے لئے لے اور جو ہے آپ کا قرآن مبارک جو ہے آج بھی جو ہے موجود ہے جس میں آپ پڑھ رہے تھے اور جس پر جو ہے آپ کو جب شہادت کی گئی جو ہے آپ کو شہید کیا گیا جب جو ہے آپ کے خون کے جو چھٹے تھے خون مبارک کے وہ اس قرآن شریف پہ پڑے ہوئے تھے وہ قرآن شریف بھی آج بھی موجود ہے اور لوگ اس جو ہے جو ہے اسلام کے لئے بہت ساری قربانیاں دیا اور اپنے مالوں دولت کو جو ہے پوری طرح سے کھلا چھوڑ دیا تھا جس کو جو ہے جب بھی اس اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو مدد کے لئے فرماتے تو حضرت اسمان گھنی ردیلہ انہیں پاس بھیج دیتے اور حضرت اسمان گھنی ردیلہ انہیں اس کو جو ہے پورے مالا مال کر کے جو ہے آپ کو بیجتے ہیں بہت جو ہے بیجا کرتے تھے اس لئے آپ کو اسمان گھنی بھی کہا جاتا ہے گھنی یعنی جو ہے سکھاوت کرنے والا سکھی جو اپنا جو ہے مال جو ہے پوری طرح سے جو ہے صدقہ کرنے والا اس کو اس لیا سے بھی جو ہے ان کو گھنی کا جو ہے لگت دیا گیا جی اسے جنت اللہ بکی کیوں کہا جاتا ہے جنت اللہ بکی یہ جو ہے اس اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہے جو ہے یہ جنت اللہ بکی جو ہے پہلے چھوٹا ہوا کرتا تھا جی اس میں جو ہے حضرت اسمان گھنی ردیلہ انہیں کی جو مزار ہے ان لوگوں نے جو ہے اسمان گھنی کی مزار کو جو ہے جنت اللہ بکی سے باہر دفن آیا تھا پر جب حضرت اللہ علی کا جب وہاں جب خلافت آئی تو حضرت اللہ علی نے جو ہے اس دیوال کو ڈھا کر جو ہے حضرت اسمان گھنی نے جو مزار ہے اس کو بھی جنت اللہ بکی میں شامل کیا گیا اس طرح سے ان کا بھی جو ہے ماشاءاللہ 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 تو خالہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو جنت اللہ بکی کے اندر کون کون سی طربت موارک موجود ہے کون کون سی صحابہ اکرام کی یہاں پہ طربت ہے جی بتائیے جنت اللہ بکی میں حضرت اس کا بھی حلیمہ رضی اللہ عنہ موجود ہے جی دائی حلیمہ رضی اللہ اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ عنہ کو دودھ پلانے والی ماں تھی جی اور انہوں نے آپ کو چھے سال کے عمر تک پالا اسی لئے وہ ان کی دوسری ماں کہلاتی ہے جی تو وہ امہ حلیمہ جو ہے دائی حلیمہ جو ہے آپ صلی اللہ عنہ کی ماں کہلاتی ہے جی اور پلائی ماں ماں فاطمہ کا کیا واقعہ ملتا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کا واقعہ یہ ہے کہ آپ سلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں آپ ہمیشہ غمگین رہنے لگی اور بیمار بیمار حالت میں رہنے لگی اس طرح سے گم کی حالت میں آپ کا دنیا سے رخصتی ہوگی جی ماں ایشہ رضی اللہ ماں ایشہ رضی اللہ نا آپ سلام کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بی بی تھی آپ سلام کے جانے کے بعد وہ بھی بہت غمگین رہنے لگی لیکن وہ دنیا کو امت آپ کو بہت زیادہ تعلیم تربیت دیتی تھی آپ کو چھے ہزار حدیث یاد تھی جو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ما شاہ اللہ آپ پہ موجود ہے جی بتائیے جنت البقی میں جب آپ انٹری کرو گے تو آپ سلام کی تمام رشتے دار جو ہیں ان کی پوری فیملی یہاں پر مدفون ہے اس میں آپ کی پوپی وغیرہ بھی ہیں بیٹیاں ہیں آپ کے نواسے ہیں تقریباً آپ کی پورے رشتے دار یہیں پر مدفون ہے دیکھیں میں نے جانکاری دے دی ہے تو گائیس یہی کہوں گا کہ پلیس چینل پر نہ آیا تو سسکرائب کر لینا کیونکہ میں دیکھتا ہوں آپ ویڈیو تو پورا دیکھتے ہو پر چینل کو سسکرائب نہیں کرتے ہو تو چینل کو سسکرائب کر لینا ویڈیو کو زیادہ دست شیئر کرنا اور اب میں جانا ہوں دعا پڑھنے تو آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں ماشاءاللہ اور کرتا رہوں گا ملتے نکس ویڈیو میں بھائے اللہ حافظ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ میں